سب سے پہلے میں اوم سے پوچھتا ہوں اوم آپ نے تو تانہ جی جیسی فلمیں بنائی جو درشکوں نے بڑی پسند کی تھی How did you go wrong with this اور جو یہ لگاتار عاروپ لگ رہا ہے کہ آپ نے راون کے لکھ کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی ہے رام حنومان سب کے ساتھ ستھیتی یہ آگئی کہ ابھی جو ہمارا جو پورانک راون کا جو چرتر ہے وہ اب ہمیں اچھا لگنے لگا آپ کے راون کے سامنے یہ فلم میں ہم نے کچھ غلط کیا نہیں ہے کچھ غلط نظریے سے کچھ چیزیں غلط دکھ رہی ہیں لوگوں کو اس کے اوپر میں تھوڑا وشلیشن دینا چاہوں گا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ فلم نرمان کرنے کا ہمارا جو سب سے بڑا گول ہے سب سے مہتوپورم چیز ہمارے لئے ہے کہ ہم پربھرام کی گاتھا جو ہے جو مریادہ پورشوتم پربھرام جو ہے ان کی گاتھا ہم وشو میں سب جگہ دکھانا چاہتے ہیں ہم ان کی سیکھ جو ہے جو ہمارے سناتنی ویچار ہیں ان کو ہم یوان تک پہنچانا چاہتے ہیں جو نیکس جنریشن ہے ان کو اگر مجھے ان کو اگر رمائن کی سیکھ دینی ہوگی ایک فلم میں تو یہ نام ممکن ہے آپ نے پھر رنگ روپ کیوں بدل دیا پورا مجھے پورا کرنے دیجئے اگر ہم اس کو اس طرح سے پیش کریں جو ہم یوان تک پہنچ سکے نئی پیڈی تک پہنچ سکے تب ہم جا کے ہم یہ نئی جنریشن کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھکتی کم ہے کیا تو بلکل بھی نہیں اس میں کوئی آرتتہ کم ہے کیا تو بلکل بھی نہیں اس میں ہماری شردھا بہت زیادہ ہے میں آپ کو کس طرح سے سمجھاؤں کیونکہ ہم نے اتحاس کے ساتھ اور میں اسے اتحاس ہی کہوں گا یہ ہمارا گروی اتحاس ہے ہم نے اتحاس کو پورا نطاع سے اس کی پویترتہ رکھتے ہوئے ہی کام کیا ہے جو اب راون کی بھی بات کر رہے ہیں تو راون ایک نانو ہے ایک راون جو ہے کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ایک کرور یہ ہے تو اسے اسے بہت بڑی موچھیں اور یہ سب کر کے انہوں نے دکھایا تھا وہ بہت ہی وہ زمانے کے ٹائم کا وہ ایک راکشہ سی ایک ریپریزنٹیشن تھا آرٹسٹک ریپریزنٹیشن تھا راماناند ساگر سارجی کے ٹائم پہ دور درشن پہ جو آیا تھا آپ کا راون راماند ساگر کے راون سے الگ ہے ہمارا راون جو ہے جو آج کے زمانے میں جو ڈیمونک ہے آج کے زمانے میں جو ایک راکشہ سی ایک کرور جو راون ہے جو کی میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جس نے ہماری سیتا مئیہ کا ہرنکیا وہ راون ہے وہ راون کرور ہے وہ راون ایک بہت ہی یہ راکشہ سی ہے تو آج کے زمانے میں اگر میرے آرٹسٹک فیلنگ میں راکشہ سی مجھے کیسے دکھتا ہے تو مجھے راکشہ سی ایسے دکھتا ہے تو اس لیے اگر میں نے آپ جو بول رہا ہے اس کا رنگ بدلا وہ رنگ بدلا نہیں ہے وہ رنگ اس کا وہی ہے کیونکہ اس کا رنگ ایک پرٹیکولر کردار کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ پورے وشائی کا رنگ بہت ہی دھارمک ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی فلم میکر ایک ریفرنس پوائنٹ لیتا ہے تو وہ ریفرنس پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہمارے بھارت میں ہم راماند ساغر کے راماند کو مانتے ہیں یا پھر کیلینڈر میں جو چطرے اس کو مانتے ہیں تو آپ کو نہیں لگا کہ آپ نے ایک بہت بڑا ایڈونچرس ایکسپیرمنٹ کر لیا اس کے پیچھے کیا منشا تھی جو اس میں ایک کھلجی والا لوگ دکھائی دے رہا ہے بلکل بھی ایڈونچرس نہیں ہے اگر آپ راواند کی بات کرتے ہیں تو میں پھر سے وہی کہنا چاہوں گا راواند میرے لیے ہم ہر سال راواند دہن کرتے ہیں اگر میں ڈیمونک کی بات کروں اگر میں ڈیمن کی بات کروں اگر میں کوئی راکشس کی بات کروں آسور کی بات کروں تو مجھے وہ آج کے زمانے میں مجھے آسور وہ دیکھتا ہے جیسے آپ نے پشپک ویمان کو کس نے کہا پشپک کس نے کہا پشپک کس نے کہا پشپک ویمان تو ہمارا پویتر ہے کس نے کہا پشپک اس کے لیے فلم 95 seconds sir 95 seconds of the film ہم نے کیا دکھایا ہے پشپک ویمان وہ تو مایاوی ہے راواند وہ خود مایاوی ہے وہ دانو ہے وہ مایاوی ہے وہ پشپک ویمان ہے کس نے بولا اب بڑا سوال یہ ہے کیا آپ اس فلم میں بدلاؤ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جو جنتا کا جو بیک لیش آیا ہے جو جنتا کو جو چیزیں پسند نہیں آ رہی ہیں کیا آپ اب اپنا جب فائنل پروڈکٹ آئے گا فلم میں کیا اس میں آپ اس کے حساب سے بدلاؤ کریں گے یہ ہم سب کو سب کے عاشروات کی بہت ضرورت ہے تو جو جو لوگ بول رہے ہیں جو جو ہم لے رہے ہیں وہ ہمارے سارے بڑے بزرگ ہیں ہم ان کا سب کچھ سند رہے ہیں میں سب کچھ سند رہا ہوں سب کچھ نوٹ کر رہا ہوں جو جو چیزیں ہماری کو کریکٹ ہے جو جو چیزوں کا بدلاؤ کرنے کی جو باتیں کر رہے ہیں جو جو ایسی سی جی سب کی ہم نوٹنگ کر رہے ہیں اور جب آپ فلم دیکھو گے جب جنوری میں یہ فلم ریلیز ہوگی بہت ٹائم ہے اس کو آنے کو جنوری میں جب یہ فلم ریلیز ہوگی تو میں کسی کو نراش بلکل نہیں کروں گا موسیقی